بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل قیدی نمبر 804 روب اور دب دبا اٹک کے حالات بدل گئے اور وہ بھی صرف تیرہ دن میں انتظامیہ مشکل میں ہے تفصیل بتاتا ہوں امریکہ بھی سازش میں پکڑا گیا سائفر میں پوری دنیا میں بدنامی کے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس کی تفصیل کیا ہے اور کس طرح امران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو دباو امریکہ میں بڑھ رہا ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں سائفر کا جو مقدمہ اسی لئے امران خان پر اب بنایا گیا اس میں ایک نئی شک ڈالی گی اس کی کیا ہے وجہ کیا ہے رپورٹس جو آ رہی ہیں ابھی جو شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کی گرفتاری محتل کرنے رجاج بابر ستار ان کا تبادلہ اور منظور پشتین کے جلسے اور حکومت کے معاملات کی اصل کہانی کیا ہے وقلہ کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی دوسرے ملک میں ہونے والے اتجاج کو پاکستان میں ایف آئی آر درج اور وہ بھی برطانوی شہری کا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اس کی تفصیل کیا ہے نوجوان اس وقت کیا کر سکتے ہیں پور امران انداز میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے کوشش کروں گا اللہ عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے اس پر جواب دوں مریم نواز رانہ سناللہ کے کیسز کھل رہے ہیں شہباز شریف لندن کی روانگی اور اسحاق دار کے فرار کا معاملہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنیشنل ایم خبریں بھی آپ کو بتاؤں انڈیا اس وقت حکانی نیٹورک سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کا اساسہ تھا افغانستان پاکستان کے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اور طالبان نے افغانستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی کیا یہ مسئلہ شریعت کا ہے یا ان کی اقتدار کا کیونکہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے ریاض میں ایران کی امبیسی نے اوفیشلی کام شروع کیا وہاں محمد بن سلمان سے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی عالمی ڈیولپمنٹ پاکستان کا ذکر بھی ٹونی بلنکن کی پھر اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ سے فون پر بات ہوئی یہ معاملات کس طرف ہیں لیکن سب سے پہلے اٹک قیدی نمبر 803 روبر دب دبا پورا اٹک شہر نو گو ایریا سیل کیا ہے لیکن فلیگ مارچ کر کے طاقت دکھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ سچ یونیسکو میں ایک پرمنٹ اپوائنٹ ہوئی جس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گی لبنہ ساد غیاس کو لگایا گیا کیونکہ اس کا شہر اٹکا ڈی پی او اور اٹک جیل اس وقت پاکستان کی آپ کو پتہ جان وہاں کہہ دے وہاں پر تعاون چاہیے لوگ اتنا ڈر رہے کہ عمران خان کے کیس کا فیصلہ جس طرح ہمائیوں دلاور نے سنایا اس نے کہا ڈیالا جیل بھیجو لیکن اس حکم کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اس جج کے حکم کی احکامات صرف پڑھ کے سنانے کی ہر تک تھی اٹک جیل میں یاد رکھے صرف کچھ ڈیڑ سو قیدی ہیں جو صبح شام اٹھ کر نعرے لگاتے ہیں بیرک نمبر تین کے قیدی تجھے سلام زائر خان مسکرات سے جواب دیتا ہے اب ڈیالا جیل میں ذرا سوچیں ہزاروں کی تعداد میں صبح دوپہ شام یہ نعرے لگے تو پھر جج آمیر فاروق کے گھر تک آواز پہنچے گی اسی لئے شاید وہ بیماری سے اٹھ نہیں سکتا کہ نہ سنوں گا نہ ڈیالا بھیجنا پڑے گا عمران خان کے کیس کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں تیرہ کے قریب جو زمانتے ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں کسور خان کا صرف اتنا ہے کہ امریکی سازش کو بے نکاب اس نے کیا جو باتیں دس یا بیس سال بعد منظر عام پر چھوٹی سی سرخی طور پر آتی تھی عمران خان نے چوبیس کروڑ عوام کے سامنے رکھی اور پھر دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گی سائفر کے معاملے پر ایٹھ ایکٹ نائٹین ٹوٹی تھری کی جو دفعہ پانچ اسی لئے لگائی گی اور اس ایک کے تیت چودہ سال کی قید کی سزائیں انہوں نے رکھی ہوئے اب انہیں تلاش صرف جج ہمائیہ دلیور جیسی شخص کے جو اس مقدمے میں بھی انصاف کی دھجیاں بکھی رہے اور تیس منٹ کا فیصلہ پڑے لیکن سائفر معاملے کو آپ حلکہ نہ لیں کیونکہ اس میں پاکستانی میڈیا میں بلا شعب بات نہیں ہو رہی لیکن اس کی تمام معلومات پر پبندی نے لگائی ہے انٹرنیشنل میڈیا سے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹونی بلنکن نے نگران وزیراعظم انور کاکڑ کو مبارک باد دی الیکشن آزادی اظہار رائے معاشی ترقی وغیرہ وغیرہ نیچے لوگوں کے کومنٹس کو الجزیرہ کی ہیڈلائن کے ساتھ ٹویٹر نے اس تناظر میں ایڈ ہوا کہ دنیا اب ٹونی بلنکن کی ٹویٹ کو اس نوٹ کے ساتھ پڑھ لی ہے کہ سات مارچ کو امریکہ نے پاکستان کی منتخب حکومت عمران خان کو گرائیا اور اس کے قید کی وجہ امریکہ ہے یاد رکھے امریکہ اور یورپ یہ ایک ایسے ملک میں جو پاکستان سے دس گنا چھوٹا ہے آبادی میں نائجر وہاں صدر محمد بوزوم جو ان کا حمایتی ہے اس کا تختہ الٹا تو کحرام بچ گیا جمہوریت لٹ گئی انسانی حقوق تباہ ہو گئی لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا مغرب کا میڈیا سیاستدان حکومتیں ستو پی کے سوئی ہوئی ہیں کہ عمران خان کا تختہ کیونکہ امریکہ کے حکم پر الٹا لیکن جس طرح یہ نگران حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کرے یہ صاف ظاہر ہے وہ ان کا ایجنڈا پورا کریں گے وہ کیا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں نگران حکومتیں دیکھیں ان کی بات کریں تو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں کوئی بھی ایسا سسٹم نگران کا نظریہ ہے موجود ہی نہیں ورنہ امریکہ اپنے ملک میں نگران سیٹ اپ کیوں نہیں لگاتا یہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو پاکستان میں یہ واردات کیوں کی جاتی اس میں حکومت بنانا توڑنا سب سے خطرناک کام نگران دور میں ہوتے ہیں پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنا نقصان نگران حکومتوں میں اس کی مسال نہیں ملتی خاکان عباسی کا بھی بیان دیکھ لیں کہ یہ آخری دنوں میں بل پاس کروانے پر ہر میمبر قومی سیملی کو پندرہ سے پچیس کروڑ کی رشوہ دی اب یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ معاملہ ہو جہاں آئین اور قانون موجود ہیں تو اطراف جرم ہے ان میں تمام خود بخود ان کی وہ سارے جیلوں میں پڑے ہوں لیکن پاکستان میں جہاں پولیس الکار نشے میں صحافیوں پر تشدد کرے آئی جی پنجاب کی ماں مہن کو گندی گالیاں دیں بجائے اسے سزا دینے کے پاگل ثابت کر دیں یا تو یہ وردی والے پاگل ہو چکے ہیں یا پاگلوں کے پاس وردیاں آ چکے ہیں معاملہ یہی ہے پجاب پولیس کے لوگوں کا آپ میڈیکل کروائیں یقین کر ساری منشاعت کے عادی نکلیں گے یا نفسیاتی مریض یا جرائم پیشہ لوگ اور ان کے پاس 62 فیصد صوبے کی حفاظت ہے ان کے پاس نو مہی کا واقعہ تو ان کے لئے ریکوڈ ایک سونہی کان بنا ہوئے تین مہینوں میں لوگوں نے ارب و روپیہ کمالی ہے جس طرح ممران قومی اسیمبلی نے کرونہ روپیہ چھاپ کر آخری مہینوں میں شہباز شریف دیکھیں اربوں کی لوٹ مار کر کے اب منگل والے دن لندن جانے کی بھاگنے کی تیاری میں دوسری طرف 18 عرب کا سالہ 18 عرب کا بلکہ ٹیکہ پاکستان کو لگا کریں ساگڈار وہ بھی لندن کے کسی کیفے میں 13000 کی کافی کا کپ پکڑا ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کسی نکر سے کوئی دیسی نکل آیا تو انہوں نے دھوڑ لگانی جیسے کوئا غلیل کو دے کر بھاگتا ہے پاکستانیوں کے ویسے اتجاج نے ان لوگوں کو اب کئی محفوظ نہیں چھوڑا ہر وقت ان کی دو آنکھیں سامنے اور دو ان کی دم پر لگی رہتی کوئی ہلکا سا خانس بھی تو اٹھ کے کھڑے ہوتے وہ آگئے وہ آگئے دیکھیں یہ مجرم تھے شہباز شریف اسحاق دار انہیں چارٹڈ جہازوں پر لائیا گیا وزیر خزانہ وزیراعظم لگایا گیا معیشت تباہ کرنے کے انہیں ٹاسک ملا تاکہ یہ حکومت میں وہ لوگ آئے اور یہ اپنے کیسز ماف کرائیں ان کی جائیدادیں منجمن تھیں انہیں خرید و فروغ کریں ابھی حکومت کا دیکھیں کل ہوا نہیں ان کی لندل بھاگنے کی خبریں شروع ہوگی اور یہ بے شک کہتے رہے میں نہیں جاؤں گا جس طرح نواز شریف کہتا رہا پھر پانچ سال ہو گئے آنے تک واپس نہیں آئے ابھی اور بھی فلائٹیں آپ کو پاکستان سے اٹھتی ہوں نظر آئیں گی دیکھیں مریم نواز کے علاوہ ان کے جو خاص بندہ ہیں وہ اہد اچیمہ رانہ صلو اللہ ان کی زمانتیں خالج کرنے کی درخواستیں لگ چکی ہیں اور والیم ٹین جس کا بڑا ذکر ہے مریم نواز کی زمانتیں منسوخ ہونے کے بعد اب دیکھیں جو بل صدر کے پاس سائے جو منظور نہیں ہوئے وہ اب دو تیاہی اکثریت کے علاوہ منظور نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ جو بڑی خبر چیف جسٹس نے پندہ ستمبر تک ہر ممکن تک پنڈنگ پٹیشن سے سننی ہے تو اس میں بلا شوہ مریم نواز کے بہت سے انکل تو موجود ہیں لیکن لیپ ترمیمی کیس میں جو سمات ہونے سنتالیس سمات ہو چکی ارتالیس پہ جسٹس منسور نے فل کورٹ بنچ بنانے کی درخواست کی ہے اب نواز شیف کی واپسی اور آنا میرا حل میں نمکن ہوتا جا رہا ہے ورنہ اس حال دار کے بھاگنے کی تیاریاں نہ شروع ہوتی اور اصل میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے کیوں امریکہ ان کے ساتھ اور کیوں ان کے پاس اور پروپٹی ڈیلنز کے پاس بیچنے کے کچھ نہیں رہا جس طرح افغانستان کے پاس بیچنے کے کچھ نہیں سوائے حفیم کے اس لیے یہ اپنا کام شروع کیا امران خان کو انہیں نکال کے اسلاح سپلائی کا دھندہ شروع کیا یکرین کو جو اسلاح سپلائی کرنے کا معاملہ تو اتنا بڑا ہے کہ یورپ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں جو انسانی حکومت پر اپنے بنائے ہوئے قوانین پر خاموش ہیں ابھی دیکھیں چین کے جو انجینئس پر حملہ ہوا چین نے طاقتوار لوگوں کو بلایا ایک دن کے لیے وزٹ کروا کے ناراضگی کے اظہار بھی کیا اور چین ہی نہیں سرے بلکہ روس چون کا اتحادی ہے انہیں بھی غصہ ہے اچھا جو اسلاح یکرین کو دی جا رہا ہے اس میں بی بی سی کے لیے بھی خبریں ہیں اس میں بھارت کا اسلاح بھی شامل ہے جو آرمینیا میں دیا تھا چین نے ویڈیوز میں وہ ثبوت دکھا دیئے ہندوستان روس کا اتحادی ہے وہ انہیں ڈائریکٹ تو یکرین کو بھیج نہیں سکتا تو یہ اسلاح یکرین کے پاس کس طرح پہنچتا ہے یہاں سے گیا تو اس کے پیسے سٹیٹ بینک میں آئے کی نہیں آئے یہ معاملہ بڑا اُلٹ چکا ہے لیکن اب چونکہ اس میں امریکہ یورپ کو فائدہ ہو رہا ہے مغرب مالک تو اسی لیے وہ صفاف شاف الیکشن ڈکٹیٹرز کے خلاف جہاں فوجی کاروائیاں کرنے تک گریز نہیں کرتے پاکستان کے الیکشن معاملہ خاموش ہے بنگلہ دیش کو وارننگ دے رہے تھے ان کے ویزے کینسل کر رہے تھے نائجر میں حملہ کرنے کو تیار لیکن یہاں کتنے الیکشن منصوب ہوئے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا اپریل کے مہینے میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن کروائیں کے ساتھ مہینے بعد پھر اسلامباد میں جو بلدیاتی انتخابات وہ پہلے کینسل کروائیں پھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کینسل کروائیں پھر خیبر پختونخواہ اسیملی کے پھر پنجاب اسیملی کے اور اب عام انتخابات نوے دن میں یہ کیوں کروائیں یہ بھی کینسل کریں گے لیکن معاملہ یہاں پہ آرٹیکل فورٹی ایٹ ففت کلاس کا ہے صدر کو یہ پاور ایکس کے اسیملیے تحلیل ہونے کے نوے دن کے در تاریخ تھے لیکن میں حیران ہو قومی اسیملی نو اگست کو ختم ہوئی قانون کیوں الیکشن ایکٹ سے الیکشن جو ہے ایکٹ ہے وہ قانون آئین سے تو بڑا نہیں ہے صدر یہاں پر کیوں اپنا کردار عجیب و غریب کر رہے یہ کیا رانگ نمبر ہے کال آپ نے سنا گا میں نے جب رعوف حسد صاحب سے جو انفرمیشن سیکٹریوں سے پوچھ رہا تھا کلیئر کرنے کی بات انہوں نے کی لیکن میرا دل نہیں مانتا میں اس پر متمہین نہیں ہوں کیونکہ صدر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے جو کراچی میں دیکھیں انہوں نے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ایمکیم کے تمام چھوٹے چھوٹے دھڑے جوڑ دیئے خیبر پختونخواہ میں منظور پشتین کو آپشن کے طور پر استعمال کرتے رہے پنجاب میں استحکام پارٹی چابی پارٹی کھلونے جو ان کے صدر زرداری اور بلوچستان میں مقامی سردار پکڑ لی اب مگر صدر ان کا ساتھ دے رہے الیکشن کی تاریخ نہیں دیتا تو پھر وہ لازمی رانگ نمبر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ معاشی اور سیاسی حالات پہ دیکھیں اس قدر بھیانک ہو چکے ہفتوں میں آپ ڈالر آپ کو تین سو ساٹھ پٹرول ساڑھے تین سو بجلی پدا نہیں اسی نوے تک مہن جائے گی اور مہنگائی پنتالیس فیصد تک عوام کو یہ محسوس نہ ہو یہ پی ڈی ایم کے بیس پچیس بندے ضرور پکڑیں گے لیکن اصل منصوبہ ان کا تحریک انصاف کے خلاف ہی چلے گا اس کی دیکھیں ابھی ایک بڑی وجہ منظور پشتین اس کی ثبوت ہے کہ اسلامباد میں اس کا ملین مارچ تھا وہ سب کو لگ رہا تھا کہ اس کو جی اجازت نہیں ملے گی اس کے بندے پکڑیں گے اس کی ٹویٹ آئی کہ ہمارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا طاقت کے زور پر جو ڈالر ہے وہ اس کا سلسلہ ہم روک رہے ہیں پختون کا خون ہم بیچنے نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن حیران کون انداز میں حکومت کا جو نگران وزیر داخلہ ہے سرفاز بھوکتی اس کے ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے جلسہ اس نے کہا سپریم کورٹ میں نہ کرو بلکہ ترنول کرو آپ اب پی ٹی ایم کے جو لاہور پشاور دیگر سے گرفتار کارکنان ہے انہیں بھی رہا کرنے کا حکم یہاں پر آپ کو صاف لذر آرہ دال میں کچھ کال ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے ماضی میں آپ منظور پشتین کے بیانات کو اٹھا کے دیکھیں تو موجودہ حالات میں اسے کبھی جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی لیکن تحریک انصاف کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہ ہو وہاں اچانک منظور پشتین ترنول میں جلسہ کر رہے اور پھر گرفتار کارکنان کو چھوڑا جا رہا ہے معاہدے ہو رہے ہیں اب یہاں پہ نگران وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ لاہور واقعے میں تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں نہ چھوڑیں اصل سے مدار لوگوں نے پکڑے آپ کنڈیم بھی کرتے ہیں لیکن تین مہینے ہو گئے عدالتوں میں چلان پیش نہیں ہوا مقدمات کا چلان ہی پیش نہیں ہوا تو عدالتیں فیصلہ کیا کریں گی اس کے ساتھ دیکھیں بہت سے دوستوں نے ملاقات ہوئی آج یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی جھوٹ سچ کا فرق سمجھنا ہوگا پھر دوسروں کو سمجھانا ہوگا پسلا شیخ مجیب وہ بے وطن تھا پاکستان کے مالکان سیاستدان ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں عدلیہ پریس کانفرنس کروانے والوں کی سہولتکار ہے میڈیا صرف وٹس ایپ میسیجز پر چلتا ہے پاکستان کے لیے کھڑے ہونے والے فانسیاں قید اور قانون توڑنے والے ان کو عزاز کے ساتھ دفلانا پڑتا ہے پارلیمنٹ کھٹ پتلی ہے اور تئیس وزیراعظم میں سے کسی ایک نے بھی آج تک اپنا وقت بورا نہیں کیا الیکشن اس سال نہیں ہوں گے یہ آپ سچ پہلے سمجھیں اسے حضم کریں پھر آگے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور پھر اپنا لائے عمل یہ ترتیب دیں سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنے مایوس نہیں ہونا کیونکہ دیکھیں اصل چال یہ ہے کہ آپ کو چونسٹھ فیصد نوجوانوں کو اس پروسس سے نکالا جائیں جمہوریت پر اعتماد ختم کروائیں آپ نے پرومن انداز میں قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جد و جہد سے لا تعلق نہیں ہونا آپ کی تعداد ہے پچیس کروڑ ایک کروڑ ہوگئے اوور سیز پاکستانی اب اگر تحریک انصاف کا لیتجاج کی کال دے آپ اس میں ضرور شرکت کریں سوشل میڈیا پر متحرک رہیں جو بندہ حق پر کھڑا نہیں اس کا بائیکارٹ کریں پیکٹس کی بنی ہوئی مسئلوات کا استعمال چھوڑیں معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے بنیادی ضرورات کی چیزیں ضرور ہیں لیکن اور دوسروں کا انتظار نہ کریں تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اپنے گھر میں رکھیں اور وفادار لوگوں کا ساتھ دیں ابھی پاکستان میں سوشل میڈیا پر واردات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اکاؤنٹ سرسپینڈ کریں گے لوگوں کو پکڑیں گے اسی لئے اوور سیز پاکستانیوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوگی کہ وہ عمران خان کے لئے اپنی آواز بلند کرتے رہیں اگر خود نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو جو کر رہے ہیں انہوں کا ساتھ دیں یہ جت و جہد ہے اس میں ہار جیت کا تصور نہیں ہوتا ابھی یہ نگران سٹر میں دھونڈ کے ایسے لوگ لائے ہیں جو اس تحریک کو اپنے زور سے دبائیں گے روکنے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں بھی جج دلاور رہوائیوں اس کا پرمان اتجاج برطانیہ میں وہ شایان علی اس پر انصداد دہشت گردی کی افیار وہ سارا گلگتی بلتی ہیں ان کا نام بھی شامل اب یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان کے وقلہ پر بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں وقلہ کے پیچھے پڑے کہ عمران خان نے گرفتاری سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وقلہ کے ساتھ بہت میٹنگز کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے یہ آئین کی جنگ ہے کانون کی جنگ اس میں وقلہ ان کے ساتھ کھڑے بلکہ عمران خان نے تو ایک موقع پر یہاں تک کہا تھا مجھے کوئی امیدوار نہ ملا تو میں وقلہ کو ٹکٹ دے دوں گا ہر سیٹ پر ایک وقیل کھڑا کر دوں گا اس طرح سیاسی لوگوں پر بھی یہ معاملات چلتے رہے مثلا حسان نیازی کو ملٹری کورس کے حوالے ابھی لاہورائی کورس میں رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ پنجاب کے وزیر خزانہ اور قومی سیملی کا رکن محسن لغاری اس کے بیٹے کو دیکھا خواہ کیا تشدد دباؤ ڈالنے جی پارٹی چھوڑنے کی ویڈیو جاری کرو عمر چیمہ ویلچئر پر شہریار کے ساتھ جو ہوا فریدی کے ساتھ وہ میں آپ کو پچھلے ویلاغ میں بتا چکا ہوں مراد سعید کے سر پر باؤنٹی رکھی ہے رکم رکھی ہوئی ہے مقلہ میں اس وقت بہت سے لوگ جان مار رہے ہیں سر فیرش شہر افضل مروت ہے بندار شخص کے لئے وکیل اس طرح باہر کیوں نہیں نکل سکتے کیا وہ مشرف صاحب وکیانی کی کو آپ اس پر چپکلش کا نتیجہ تھا یا معاملہ کچھ اور تھا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بول ٹی وی آپ کو پتہ ہے شرجیل میمن کو سامنے رکھ کے ابھی سمیب رہیم وہ پڑھ رہا تھا پورا بیان میں دیکھ رہا تھا جس طرح وہ پریس کانفرنس پڑھتے رہے سیاست چھوڑتے رہے افسوسناک مرحلہ ہے اتنے لیول پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج سترہ آگست ہے ایک ڈکٹیٹر انجام کو پہنچا تھا جس نے بھٹوں کو فانسی دی صدر زیاہ امریکی صفیر کے ساتھ گیارہ افسران تھے ان کی رپورٹ کبھی منظریں عام پرنے آئی کبھی موساد کا کبھی سی آئی اے کا کیا امریکی صفیر نے اپنی قربانی دی تھی سترہ آگست کو اس کا جنازہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا 35 سال ہو گئے لیکن اب جا کے جگہ کو دیکھیں پیپلز پارٹی میں لے کیا کرتے ہیں انجام آخر میں یہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں اس یقین کرے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھی کیونکہ دو ہی ملک دنیا میں صرف اسلام کے نام مذہب کے نام پہ بنے ایک پاکستان اور ایک اسرائیل پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے اور یہی بات عمران خان بار بار کہتا رہا ہے اس کو پوری یقین کریں ہسٹری کی زیادہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس شخص نے پاکستان کو نقصان پہنچایا آپ یقین کریں اس کا انجام بہت کر ہوا یہ سترہ گست آپ کے سامنے اس کے علاوہ پوری تاریخ ہے جس نے بھی جانے انجانے میں پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کا انجام بڑا بڑا ہوا کیونکہ جب آپ بنیاد رکھتے ہیں اللہ کے واسطے اللہ کے صدقے تو پھر اللہ تعالی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے بے شک دیر ہوتی ہے باز کا تو گھبرایا نہ کریں ابھی آپ کی تاریخ پچھتر سال چھتر سال کی تاریخ ہے قومے تو آپ کو پتہ کہیں جا کے ترکی آپ کے سامنے ترے سٹھ سال بعد ان کو ترے سٹھ سال لگے مصر میں جو عرب سپرنگ ہوئی بہت سارے معاملات ہوئے تو آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان حق پر کھڑا ہے جب آپ کو یہ لگے کہ حق پر کھڑا تو آپ اس کے ساتھ ڈٹ جائیں بس باقی جو ہوتا ہے باقی آپ کو بتا ہے کچھ لوگوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا تو وہ بھی مر جاتے ہیں تو آپ کچھ کر کے اگر اس دنیا سے جائیں تو کم از کم آپ کا ضمیر یہاں بھی مطمئن زندہ رہتے ہوئی مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے کم از کم مطمئن اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم ہوئی اجازے لائے